بیٹیکن سٹی سے خبر شامل کرتی ہے جہاں پر پوپ فرانسیس نے اسرائیل فلسطین مسلح کی دو ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا پاپائی آزم نے مشرق وستہ تنازہ میں کشید کی بڑھانے والے اقدامات سے گریز گزا میں فوری جنگ بندی اور باتچید کا راستہ ہموار کرنے کا بھی مطالبہ کیا پوپ فرانسیس نے مزید کہا کہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسا ہر اقدام روکا جائے جو تشدد میں اضافہ کرے اور مشرق وستہ کو بڑے تنازہ میں گھسیٹ لے تمام اقوام امن اور اسرائیل اور فلسطین کو دو ریاستوں کے طور پر رہنے میں مدد کیلئے اٹھ کھڑے ہوں ویٹیکن میں ہفتہ وار دعایا خذاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی مداخلت سے اسرائیل کی صورتحال خراب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں دعاوں میں تشویش اور دکھ کے ساتھ موجودہ صورتحال شامل ہے کسی کو بھی کسی دوسرے کے وجود سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل فلسطین دو ریاستیں ان کے جائز خواہش اور دو پڑوسی ریاستوں کا حق ہے